برج میزان درجے کے ذہین ہوتے ہیں ان کی فطری خوش خلقی کے باعث لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں میزان افراد حسن اور امہانگی کو پسند کرتے ہیں اپنے محور کو اپنے ذوق کے مطابق بنانے کے لیے وہ کسی قربانی سے دریک نہیں کرتے میزانی لوگ محفل پنسند ہوتے ہیں وہ اکثر تنہائی سے خوف کھاتے ہیں دوسرے لوگ بھی ان کی شرافت طبعہ اور دل نواز شخصیت کی بنا پر انہیں پسند کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ بہت خوش رہتے ہیں تنہائی میں وہ جلد زور و رنج کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ دوسروں کی مجودکی میں ان کا حوصلہ مشکلات میں بھی بلند رہتا ہے کوئی میزانی زندگی بھر تنہا نہیں رہتا اکثر کم عمری میں ہی شادی کے بندن میں بند جاتا ہے دوسروں کے احساسات کا بہت لحاظ کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے مسائلت کا دروالہ ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں اور اس قدر معامل اور بامروت ہوتے ہیں کہ دھوکے کے امکان تک پہنچ جاتے ہیں اور لوگ ان سے نجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میزانی لوگ دراصل بہت کم دھوکہ کھاتے ہیں وہ ہر مسئلے کے منفی مصبت پہلوں کو مسلسل جانچتے رہتے ہیں انہیں مطمئن کرنا بہت مشکل ہے وہ اپنے دوست ہونے کا پکا یقین حاصل کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے اس لئے بعض اوقات فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے کئی بار اپنی رائے بدلتے ہیں میزانی لوگ بہت پرسکون اور ذہین ہوتے ہیں ہم آنگی کی تمنا ان کے حلقہ یارہ کو وسیع تر کرنے میں مدد دیتی ہے وہ کسی کے خلاف کینا نہیں رکھتے درگزر کرنے اور بول جانے کی عادت رکھتے ہیں خصوصاً ناگوشکوار باتوں کو وہ بہت جل بھلا دیتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی دنیا کے متلاشی رہتے ہیں جہاں حس تناسب توازن اور آنگی ہو زندگی کا ناگوزیر سکتیاں انہیں افسردہ کر دیتی ہے ایسے میں یہ لوگ اپنے خوابوں کی دنیا میں پناہ ڈونڈتے ہیں انہیں کچھ حاصل کرنا ہو تو دوستانہ انداز گفتگو سے ہی جیت لیتے ہیں ان کی پرسکون اور نرم تربیت کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی مشکل اوقات میں ان کے پاس پناہ ڈونڈتے ہیں اور اپنا کام نکلوانا بھی جانتے ہیں اور اگر خود نہ چاہے تو کوئی دوسرا ان سے نجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا میدانی عموماً تھنڈے دل اور دماغ کے مالک ہوتے ہیں لیکن گھیل لیے جائے تو گسے میں آ جاتے ہیں ان کا گسہ بہت جل تھنڈا بھی ہو جاتا ہے وہ اس بات کے ایک آئل ہوتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اپنی ہم درد طبیعت کی بنا پر ان کو دوسروں کے احساسات کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی بات یہاں سے سنتے ہیں ہوا کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو وہ انصاف پسند ہوتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتے نا انصافی ان کو مشتعل کر دیتی ہے میدانی لوگ بہت سوشل ہوتے ہیں لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور عمومن سب سے یکسانس لوگ کرتے ہیں وہ دوست داری ام آنگی اور اسودگی کے اس قدر دلدادہ ہوتے ہیں کہ ارحال میں دوستی نبھاتے ہیں ہوا اس کے لیے کچھ گلت بیانی کا سہارا لینا پڑے برج میزان سے تعلق رکھنے لے افراد کی صحت کا جیزہ میزان افراد نازک اندام اور شاہستہ ہوتے ہیں ان کی جسمانی ساتھ اچھی ہوتی ہے اور بالعموم صحت مند رہتے ہیں اپنی صحت کا خاص خیار رکھتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے بیمار پڑھنے کا حشہ ہو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اکثر آرام اور سکون کا سہارا لیتے ہیں اگرچہ وہ کسی سوشل مصروفیت سے انکار نہیں کرتے لیکن ایسی مصروفیات سے بہت جلد تھک بھی جاتے ہیں اور پھر ان کو مناسب آرام نہ ملے تو چرچڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کی جسمانی صحت بظاہر مضبوط مگر جسمانی مضامت کم ہوتی ہے اور دوسروں کی نسبت جلد بیمار پڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی توانا نہیں ہوتے میدانی افراد جلد سے جاگ بھی ہو جاتے ہیں گردے ریر کی ہڈی اور پٹھے ان کے جسم کے کمدور ترین آزا ہیں اگر وہ بیمار نہ بھی ہوں تو ان میں سے کسی نہ کسی حصے میں گربر ہوتی رہتی ہے میدانی خواتین عموماً بہت خوبصورت اور دلکش ہوتی ہیں ان کی آواز نرم اور آنکھیں جاندار ہوتی ہیں پرج میزان سے تلق رکھنے والے افراد کے پیشے کا جائزہ میدانی افراد دوسروں کے ساتھ تعاون کر کے خوش ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے اور بہ آسانی کام کے ایک ملے سے دوسرے تک منتقل ہو سکتے ہیں کام کا محول ایک اہم انصر ہے جس کا ان کے کام کی رفتار پر اثر پڑتا ہے بعض اوقات وہ دوسروں کو کام کرتا دیکھ کر اپنے اندر کام کی تحریک پاتے ہیں وہ خوشکوار اور صاف سترے محول میں کام کرنا پسند کرتے ہیں کاٹھ کبار اور بد نظمی سے چڑھتے ہیں وہ ایسا کام پسند نہیں کرتے جس میں نفاست نہ ہو یا ضرورت سے زیادہ مشکت طلب ہو وہ بہت اچھے بزنس پارٹنر ثابت ہوتے ہیں بروقت اور درست فیصلہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں لوگ اکثر طلب باتوں میں ان کی رائے لیتے ہیں اور ان کی رائے پر بڑھوسہ کرتے ہیں ان کے فیصلے بہت کم گلت ثابت ہوتے ہیں میدانی لوگ ذہین ہوتے ہیں ہر مسئلے کا بہو بھی تیزیہ کر سکتے ہیں اور کسی بات کا غیر جانب درانہ اور مرہوزی تیزیہ ان کے لئے مشکل نہیں اس لحاظ سے وہ اچھے ڈپلومیٹک سفارتگار ثابت ہوتے ہیں میدانی لوگ بہت اچھے جج اور وکیل بن سکتے ہیں کیونکہ وہ انصاف پسند اور جب سچائی اور انصاف دعو پر لگے ہوں تو جذبات کی روح میں نہیں بہتے بلکہ اصولوں پر فیصلہ کرتے ہیں وہ رائے کا پہاڑ نہیں بناتے ہر چیز ان کے ذہن میں بلکل واضح ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزا پنچائے بغیر تنقید کرنے کا فن جانتے ہیں اس لئے وہ بہت اچھے مبسر اور سرانگار ہوتے ہیں تحلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے ہر وہ چیز جس کا تعلق آرٹ سے یا جمالیات سے ہو ان کی اپیل کرتی ہے ان میں سے بعض اچھے مصور موسیقار اور منصف ہوتے ہیں میدانی لوگ اچھے سیل مین بھی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان نے دوسروں کو قائل کرنے کا فن آتا ہے اپنی فطری کشش کی وجہ سے گاہ کو اپنی ضرورت سے زیادہ خریدنے پر کمادہ کر دیتے ہیں میدانی خواتین مارڈنگ اور ایکٹنگ کے شعبے میں نہایت کامیاب رہتی ہیں برج میدان افراد فضول خرچ ہوتے ہیں وہ روپیہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے وہ حد سے زیادہ صغی ہوتے ہیں اور کسی ضرورت مند کو انکار بھی نہیں کرتے ان کے شوق بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں وہ روپیہ پیسہ بچا کر نہیں رکھتے مہمان نوازی عرائش اور سمان تعائش پر بہت خرچ کر ڈالتے ہیں برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کے خاندان اور گھر کا جائزہ میدانی افراد کے لیے گھر بہت اہمیت رکھتا ہے گھر ان کے لیے سکون و تسکین حسن اور یگانت کی جگہ ہے مقبول عام ہونے کی وجہ سے ان کے گھر مہمان آئے ہوتے ہیں اور وہ بہت اندہ مہمان نواز ثابت ہوتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں میں وہ بہت خوش رہتے ہیں میدانی گھروں کی سجاوٹ ان کے عالی ذوق کی آئینہ دار ہوتی ہے نمائشی اشیاء کو زیادہ پسند کرتے ہیں شاید ہی کسی میزانی کا گھر ایسا نہ ہو جہاں پینٹنگ یا مجسمہ نہ ہو میدانی خواتین بہت اچھی ڈیکوریٹر ہوتی ہیں وہ اکثر گھر میں اشیاء کی ترتیب بدلتی رہتی ہیں میدانی لوگ بہت نفاست پسند ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو گندہ کرنا پسند نہیں کرتے اگر زیادہ امیر ہوتوں ضرور ایسے ملازم رکھتے ہیں جن کا کام صرف صفائی کرنا ہوتا ہے باغ بانی کو پسند کرتے ہیں اور اکثر ان کے گھروں میں پھول پودے نظر آتے ہیں میدانی لوگ بہت اچھے والدین ہوتے ہیں اور اپنے بچوں پر ناروا سختی کے قائل نہیں ہوتے اور نہ انہیں اپنے تھانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سختی صرف اس وقت کرتے ہیں جب ایسا کرنا انتہائی ضروری ہو جائے ورنہ ان کا رویہ دوستانہ اور منصفانہ ہوتا ہے بچے بھی ان کی شفقت اور ہمدردی کی بدولت انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں برج میزان سے تعلق رکھنے لے افراد کے سماجی تعلقات کا جائزہ میزان افراد بہترین دوست ہیں سماجی تقریبات میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے ان کی فطری خوش خلقی اور حسن کے باعث لوگ ان کے پور اعتماد دوست بن جاتے ہیں دوسرے لوگ اپنی ضرورت کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ار کسی کے ساتھ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ پیش آتے ہیں برحال میزانی لوگ ایسے لوگوں سے کسی حد تک حسد بھی کرتے ہیں جن کے پاس ان سے بہتر اشیاء زندگی موجود ہوں جو لوگ ان پر بھروسہ کریں انہیں کبھی میوس نہیں کرتے اور اس لحاظ سے ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر کام ہمیشہ درست وقت پر کرتے ہیں یہ لوگ بہت جلد غصے میں بھی آ جاتے ہیں اکثر ان کا غصہ بہت جلد ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ دوسروں کے احساسات کو تکلیف نہیں پہنچاتے ظالم اور کمینے نہیں ہوتے ایسی ان کی فطرت ہی نہیں بہت خوش گفتار ہوتے ہیں اکثر پارٹیوں میں لوگوں کی توجہ کا مرکت بنے رہتے ہیں بوجھ میزان سے تعلق رکھنے والی عورت کا جائزہ میزانی عورت ایک خاص قسم کی کشش رکھتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انہیں ایک نظر دیکھ لے پھر پلٹ کرنا دیکھے شادی سے پہلے ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اس دوران ان کے بہت سے تعلقات کی بنا پر لوگ انہیں فلٹ سمجھتے ہیں لیکن ان کی سیمابی طبیعت انہیں کسی ایک کا ہو کر رہنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے البتہ شادی کے بعد وہ بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو ایجیسٹ کر لیتی ہے شادی شدہ زندگی کو پور سکون اور خوبصورت بنا لیتی ہے اپنے خاند کی وفادار رہتی ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جس سے ان کی شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑ جائے یہ عورتیں بہت رومانٹک ہوتی ہیں اور ان میں ایک خاص دل نوازی پائی جاتی ہے جسے اکثر مرد پسند کرتے ہیں وہ اپنی پرواہ کروانے کو پسند کرتی ہے خاندوں پر انحصار کرنے کے باوجود ضرورت پڑھنے پر کام نہایت قابلیت کے ساتھ انجام دیتی ہے وہ اپنا کام اپنی مردی سے کرنا پسند کرتی ہے ندانی خواتین آئیڈیل بیوی ہوتی ہیں انہیں اس طرح کا گھر سجانا آتا ہے جس سے سکون امہانگی اور غصن جلگتا ہو اگر مہمان آ جائیں تو میزانی خاتون بیترین میذبان ثابت ہوتی ہے شوہر کے لیے بے مثال ساتھی ہوتی ہے کیونکہ اپنی ذہانت کی بنا پر بے شمار مسائل خود باہت سمجھ جاتی ہے وہ مصروف سوشل زندگی گزارنا پسند کرتی ہے لیکن اگر پارٹیوں کی مصروفیات ان کی ازواجی زندگی پر اثر انداز ہوں تو فوراں سب کو چھوڑ دینے پر امادہ ہو جاتی ہے میدانی خواتین ماں کے روپ میں بھی کامیاب رہتی ہیں اپنے بچوں کی شخصیت کو ازاد نشن ماں کا موقع فرہام کرتی ہیں اور اپنی بات کو نرمی اور شفقت سے منواتی ہیں ان کے شوق بہت مہنگے ہوتے ہیں اور آمدنی کی پرواہ کیے بغیر خرچ کرتی رہتی ہیں موسیقی 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 موسیقی